ایمپی کے رامپور سے بڑے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر آزم خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ڈنگرپور معاملے میں آج سزا پر فیصلہ ہونا ہے سابق ایمپی آزم خان کو آج سزا سنائی جانی ہے ڈنگرپور معاملے میں آج ایمپی ایمیلے کوٹ رامپور کی سزا سنائے گی اور رامپور کی ایمپی ایمیلے کوٹ نے دنگرپور معاملے کو لے کر آزم خان کو قصور بار کرا دیا ہے 2019 میں یہ معاملہ درج ہوا تھا 2019 میں آزم خان پر کیس درج کیا گیا تھا شکایت کی گئی تھی اور زبردستی دونگر پور بستی خالے کرانے کا ازام لگایا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوٹ اور دھمکانے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور ایسے میں پہلے ہی کئے معاملوں کو لے کر سزا مل چکی ہے حالکہ زمانت تینوں لوگوں کو ملی تھی لیکن فی الحال آپ کو بتاتے چلیں دونگر پور معاملے میں آج سزا پر فیصلہ آنا ہے سابق ایم پی آزم خان کو سزا سنائے گئی ہے اور دونگر پور معاملے میں آج سزا سنائے جائے گی ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ نے قصور وار قرار دیا تھا آزم خان کو اور آج سزا کا اعلان کیا جائے گا سب کو بتاتے چلیں حال ہی میں دو برد سرٹیفیکٹ کے معاملے میں چوبیس مائی کو آزم خان فیملی کو زمانت ملی ہے اور اب ایک اور معاملے میں آزم خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں تو دونگر پور معاملے سے جڑے کیس کو لے کر آج فیصلہ سامنے آ سکتا ہے ایو پی کے رامپور سے یہ بڑھ خبر سامنے آ رہی ہے سابق ایم پی آزم خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ آج ان کو سزا سنائے جائے گی دونگر پور سے جڑا ہوا معاملہ ہے جہاں پر ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے اس معاملے کو لے کر آزم خان کو قصور وار قرار دیا تھا دونگر میں یہ کیس درج ہوا تھا اور زبدستی بستخالی کرانے اور لوٹ اور دھمکانے کا عزام آزم خان پر لگا ہوا تھا جس کو لے کر لگاتار کاروائی دیکھنے کو مل رہی تھی اور ایم پی ایم ایل ایل ایوٹ نے آزم خان کو قصور وار قرار دیا ہی اسی معاملے میں اور آج سزا کا اعلان ہونے والا ہے کیونکہ قصور وار قرار دیا گیا ہے اور آج ایس معاملے کو لے کر سزا سنائے جائے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کتنی سزا یہاں پر آزم خان کو سنائی جاتی ہے